کاملیکم جی آج ہمارا گیس پوسٹنگ کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے اور ون بائی ون سب سے ریویو کریں گے کہ گیس پوسٹنگ کورس کرنے کے بعد اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس فیلڈ سے موو ہون ہو جاتے ہیں ابھی ایسا اس فیلڈ کے ساتھ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر فیلڈ کے جتنی بھی ای کامرس آپ ای کامرس کی فیلڈ میں چلے جائیں آپ فری لانسنگ کی فیلڈ میں چلے جائیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں دو تین مہینے سیکھتے ہیں سیکھنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں جی ابھی میری ارنہ ہی نہیں سٹارٹ ہوئی آپ جو ہے ہمیشہ یہ دیکھا کریں جو ٹاپ لیول پہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کتنے ارن کر رہے ہیں فائیور پہ آپ جائیں آپ یوٹیپ پہ جائیں آپ اے آئی کے پاس جائیں آپ گوگل پہ جائیں ریسرچ کریں یار اگر یہ والی سکل ہے یہ کتنی پاورفل سکل ہے اور اس سے لوگ کتنا ارن کر رہے ہیں اگر وہ ارن کرنا آپ نے کورس آپ لوگوں نے کیا ابھی چھوڑ دیں گے کورس کے بعد یہ کیا کریں گے نہیں سر چھوڑ دیں تو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم نے پہلی وہ مشکل ہمیں چکوال میں ایسا ادارہ فس ٹائم ایسا ادارہ مل ہے کہ ایسا کچھ سیکھنے کو ایسی سکل سیکھنے کو مل رہی ہے نہیں تو ادھروائز جو یہ سائیڈ ایری ہیں ان کا رجعان یہ ہی ہوتا ہے کہ جی لور میں کرا رہے ہیں جی اسلام آباد میں کروا رہے ہیں تو ادھر سے جانا ہماری خوشکسمتی ہے کہ سر آپ ادھر آئے آپ نے یہ سٹیورٹ یہ ہمارے ہم سب کے لئے جو ادھر کی جتنے بھی علاقہ مکین ہے جتنے بھی ہے ان کے لئے یہ بہت بڑی سہولت ہے اور بہت اچھی اپریجنٹی ہے وہ اسے اگر فائدہ اٹھائیں تو ٹھیک ہے تو کورس کے بعد نہیں آپ یہ بتائیں نا کہ ابھی جو میرا کوئسٹن ہے وہ وہی پہ کھڑا ہے کہ آپ اس کو ابھی کورس آپ نے سیکھا ہے جی سے دہری بات ہے ایک ڈیڑھ مہینے میں انسان یہ سکل سیکھنے پر لگ جاتا ہے اب اس کے بعد آپ کا کیا آپ کو کیا یعنی ہے کہ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کورس کو یعنی مائنڈ اپ کریں اور کسی نئے نئے کورس کی طرف جائیں کہ اس ہی کو آگے لے کے جائیں گے سر اس ہی کو آگے اور اس ہی کو لے کے جائیں گے کیونکہ ہم نے سکلز یہی سکھی ہیں تو اب سب سے جو ٹاپ کے کام ہے یہی ہے اس کے بعد آپ اپنا جو ہنر ہے وہ ضائع کرنی والی بات ہے یا ٹائم ضائع کرنی والی بات ہے کہ آپ کے جو پیسے ان کی ویسٹ دے جائے آپ بشک پھر ادر 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 گھومتے رہیں تو گھومتے رہیں گے بلکل سیکھنے کو تو سارا جان پڑ ہے جو مرضی کرتے رہے جب آپ پریکٹیکلی کام نہیں کریں گے محنت نہیں کریں گے ایک ہی کام سے فوکس نہیں کریں گے آپ بشک گھومتے رہیں تو کیا پلان ہے بھئی کیسے کام کریں گے ہم نے سر یہ کیا ہے مشکل ہے جس وجہ سے ہم نے سب نے مل کے ایک تیم بنائی ہے مورٹیک ٹیمberg کے نام سے ہم نے ایک تیم بنائی ہے جس میں سارے مل کے حام کا رہے ہیں ہم سب نے آپس میں کام جائے وڑیوائیٹ کر لیا ہے کہ جو ہم ایک ٹائم ہم نے منصحب کا لیا کہ اتنے سے لے کے اتنے بجے تک سب جو ہے وہ ایک ہی گروپ میں حام کریں آپس میں بانڑ لیا کہ اگر آپ نے کام کو اور بہترین بنانا ہے کام کو یعنی اور بہترین بنانا ہے تو آپ ایک کام کریں گروپ ہمیشہ کوئی بھی کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک انچارج ہوتا ہے ایک جسے آپ سی او کہتے ہیں بھئی یہ یار سی او ہے اس کام کرتے ہیں اب یہاں پہ بھی آپ ہوتل پہ آیا ہے نا تو سارے ویٹر نہیں ہے ویٹر کوئی ہے پکانے والا کوئی ہے ٹھیک ہے جی لے کے آنے والے کوئی اور ہیں آرڈر لینے والا ایک بندہ دیکھیں نا وہ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو اس کو مکمل مینج کر رہا ہے وہ الگ ہے اور جو مالک ہے وہ اس کا الگ ہے ٹھیک ہے تو کوئی بھی سسٹم ہے اب کسی بھی سسٹم کو کوئی آپ نے کرنا ہے اور یہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی صبح جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے صبح سات سے شام سات بجید ہے شام سات سے صبح سات بجید ہے اسی طرح اسی طرح آپ اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں یہ وہ بھی مطلب سارے ایک ہی ٹائم پہ کام کریں گے سر کام ہے ہی اتنا زیادہ کہ ایک بندے کی بس کی آئی نہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ایک شفٹ صبح کی بنا لیا ہے ایک شام کی بنا لیا ہے تو اس میں ہم نے پھر اُس分 بھی کی بھی کہ آنڈ ڈوائیڈ کی ہو گا کہ فلان بند نے یہ کرنا ہے فلان نے یہ کرنا ہے ایک بندہ اگر ایک طرف اس ساری طرف جائے گا تو وہ لج جائے گا آپ کا یہ تنا کام کور نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے کوئی بات آت کوئی کرنا جو کرنا چاہتا ہے آپ کتنے دور سے آتے ہیں یہ بتائیں کتنے دور سے آتے ہیں آپ کا یہاں سے سفر کتنا ہے ڈلی کا میرے تین گھنٹے لگ جاتا ہے تین گھنٹے آپ یعنی اب ہیں آپ چکوال کی چکوال لیکن چکوال شہر سے تین گھنٹے کا سفر آپ آپ کا سفر ہے سفر کیوں کیوں اتنا زیادہ سفر ہے روڈ خراب ہے یا روڈ بان رہی اس کی وجہ سے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے ہاں ہاں اگر روڈ ٹھیک ہو نا تو دو گھنٹے میں ہے در پہنچگی تین گھنٹے کا سفر انہیں ایک سیڈ پہ بتا ہے ایسے ان کو یہ ساتھ گھنٹے لگتے ہیں چھے سے ساتھ گھنٹے آنے جانے میں یہ کون سے گاؤں ہے آپ کا میرے دلوال گاؤں ڈلوال یہ کتہ ہے ڈلوال چوہ ستن شاہ سے کتنا آگئے ہیں چوہ ستن شاہ سے آگئے ہیں کتنا آگئے ہیں چوہ ستن شاہ سے آدھ پونہ گھنٹے لگتے ہیں کاری آپ نے ابھی دیکھنا نے کتنا سارا سفر کیا ڈیلی کے چھے گھنٹے سات گھنٹے آپ نے سفر کیا ڈیلی آتے جاتے رہے ہیں نا ڈیلی تو چھے سات گھنٹے ابھی آپ نے دو منتھ لگائے ہیں آپ کے اس کے بعد کیا بلائے ہیں اتنی مشکل سے آپ نے سکل حاصل کیا بہت مشکل ایتنا سفر کرنا مجھے بہت شوق تھا میں آلریڈی کمپیوٹر سی اٹائج تھا میری فوڈ سٹیٹ کی شاہب ہے صحیح ہے تو پہلے میں نے لہور اور پنڈی کا پرگرام پر آیا گیا تھا لیکن آئی ٹی سٹرو کی صورت میں ہمیں ایک اماندار ٹیم ملی ہے ہمہ میں ہم نے بہت اچھا سمجھایا ہے صحیح ہے تو انشاءاللہ ہم اپنی میرے جاری رکھیں گے صحیح ہے اور ٹیم ورک جو ہے وہ کریں گے اور انشاءاللہ بہتر ریزلٹ آئے گا اور ٹیم ورک کے اندر بھی لوگ کئی دنوں کے بعد کام چھوڑ دیتے ہیں کہ فلان بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا فلان ٹھیک نہیں کام کر رہا تو آپ نے اس پہ بھی کوئی پلان بنایا ہے یار اگر ایک بندہ ٹھیک نہیں کام کر رہا تو اس کے ساتھ کیا کریں گے ساری چھوڑ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ جی ٹیم کے اندر فلان بندے نے آج ٹائم پہ کام نہیں کیا فلان نے یہ کر دیا فلان نے کو کر دیا تو اس پہ آپ نے کیا کیا بنایا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی کوئی پلان نہیں کیا اس پر پلان سر یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی منٹس بھی ہے نا وہ جاری اور ساری رکھیں گے دیکھیں کوئی بھی پرام ہے یا کوئی بھی کام ہے اس میں تو مائک دے دیں نا ان کو مائک دیا ہے تو مچ پلیس تو ہوتی ہی رہتے ہیں کوئی اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں لیکن جی ہے کہ ہم اس کام کو انشاءاللہ جاری جاری رکھیں گے اور صبر سے بھی ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا تھا پہلے ہم یوٹیوب پہ بھی سرچ کی ہے بہت ساری یوٹیوب پہ بھی سرچ کی ہیں آہا ویڈیوز بھی دیکھ ہیں لیکن ہمیں کوئی قابل اعتماد ادارہ ہی نہیں مل رہا تھا آپ ادارہ بھی ہمیں قابل اعتماد مل گیا اور ہمیں بہت اچھا پلیٹ فارم مل گیا فری لانسنگ کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ہماری کوئی انویسمنٹ نہیں ہوئی صحیح ہے ٹھیک ہے اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے ہم نے کام کرنا ہے اس میں ہمارے کوئی حراجات نہیں آئیں گی کچھ بھی نہیں ہے اور ہم اس پہ انشاءاللہ محنت کریں گے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اس میں ضرور کم جاب جاریں گے اور خاص پر کے جو ہے نا اس اس موٹ ٹیک ٹیم نے آئیٹی سٹوک والے جو ہیں ہمارے اسازہ انہوں نے ہمیں جو سب سے مین پوائنٹ پہ جو چھوٹ دیا نا وہ ہی ہے کہ تمام لائک جو ہے نا انہوں نے سکور دیا اب مثال باقی جو پلٹ فارم ہیں وہ اسازہیں جو یہ وہ کام سکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پھر ہمیں توجہ نہیں دیتے اپنے سٹوڈنٹ پہ سٹوڈنٹ سیکھ جاتا ہے لیکن اس کو پلٹ فارم ہی مل جاتا ہے لیکن پلٹ فارم پہ چلتا بھی رہتا ہے لیکن اس کو آگے پیچھے سے ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں اب ٹھوکریں جب لگتی ہیں تو سمالنے والا اور جب تک کیچر نہ اچھا ملے نہ تو وہ پہ ٹھوکریں کھاتے رہتا ہے ہمیں جہاں پہ ٹھوکر لگنی ہے آپ نے اپنے ساتھ ساتھ جو ہے ان سے رجوع کرنا ہے وہ ہمیں بتائیں گے اس ٹھوکر سے بچنے کا کریقہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم میند جاری رکھیں گے آپ لوگوں نے نا آپ لوگوں نے بڑا اچھا یعنی کام کیا ہے کہ چلیں ٹیم بنائی ہے لیکن ٹیم کے لیے میں آپ لوگوں کا ارواز دیتا ہوں سب سے پہلے آپ جو ہے نا یہ چیز چیک کریں ہر کوئی چیز بنا لیتا ہے بنانا آسان ہوتا ہے کہ جی ہم نے جس طرح انہوں نے ریسٹورنٹ بنایا نا کیا ریسٹورنٹ بنا لی ہے اس کو منیج کرنا اور اس کو ختم کرنا کیسے ہوگا یعنی پہلی چیز ہے کہ ختم والا سین نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب نے بنایا ہے تو بس اس کو چلانا ہے ختم نہیں کرنا دوسرا اس کو منیج کیسے کرنا ہے منیج کرنے کے اندر آپ لوگ آپ لوگوں کے درمیان لڑائیاں بھی ہوں بڑے بڑے فساد بھی بنیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی بتا رہا ہوں لیکن مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کام پہ اگر جڑ جائیں نا کام پہ یار کام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے یہ اپنی جگہ پہ یہ مسئلہ ہے یہ اپنی جگہ پہ لیکن کام ہم پراپر طریقے سے کریں گے تب ہی آپ لوگ کامیاب ہو سکتے کیونکہ ابھی بہت زیادہ لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہیں کام کیا ہے دس دنوں کے بعد سکے بھائی بھی دے تو ان کے بھی آپس میں ہڈا بن گیا ہے اس کی اس کا مین ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آہ منیجمنٹ نہیں سکھائی جاتی کہ ہم نے چیزوں کو کیسے منیج کر رہا ہے اگر ایک ٹیم ہے تو ٹیم کی ایک بندہ ایک بندہ جس کو آپ فالو کریں جس کو اگر ہر بندے کو فالو کریں گے نا کہ وہ اس کی رائے یہ ہے اس کی رائے نہیں جس کا ایک دیکھیں نا ایک ایک ہر چیز کے ایک سردار ہوتا ہے ہر چیز اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ آپ کے غلطیاں بھی ہوں گی مسئلے بھی آئیں گے پرابلمز بھی آئیں گی آرڈر بھی نہیں لائیں گے کلائنٹ فراڈ کریں گے ایڈمن فراڈ کریں گے پاکستانی فراڈ یہ سارے مسئلے آئیں گے لیکن ایک آپ کی ٹیم میں سے کوئی ایسا لولہ بھی ہوگا جو کام نہیں کرے گا لیکن کیا کرنا ہے آپ نے فیصلہ ایک بندہ کرنا ہے ساری سارے اپنے فیصلے نہ کریں یہ پاکستان کا یا ہمارے گھروں کے سارے نظام کیوں درم برم ہوئی ہے ہر بندہ اپنا اپنا فیصلہ سناتا ہے میرا یہ فیصلہ ہے میرا یہ فیصلہ ہے وہ سارا کام ہی گڑ بڑ ہو جاتا ہے جب ایک بندہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے کہ جی اس کا فیصلے پر فقیت ہوگی یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیں گے جو یہ بندہ فیصلہ کرے گا ہاں اگر وہ بندہ انصاف پر فیصلہ نہیں کرتا پھر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہوئی وہ بات ٹھیک ہے تو ہر کام کے اندر اس کو منیج کرنے والا ایک بندہ ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے جو اس کام کا سی او آب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائیں جی یہ کام نہیں آپ نے ایک بندے کو بٹھانا ہے آپ میں سے کوئی ایک بندہ آپ چنیں ٹھیک ہے جی کہ یار یہ سب کا ہمارے دیکھیں ہم ایک بندہ حکمران کیوں چنتے چنتے تو ہم امام ہی ہیں نا چنتے ہیں کہ یہ ہے ہماری جگہ پہ کام کرے گا اس کا جو فیصل ہوگا وہ ہمارا فیصل ہوگا جو یہ بات کرے گا وہ ہماری بات ہوگی تو اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اگر اس کام کو منیج کرنا ہے اور آگے کام کو چلانا ہے تو یہ آپ ضرور بنائیں اور کیا آپ نے اس کے لیے پلان بنائے سار یہ ایک تو ہمارا آلین ہے نا سار ہاں جی جو ہم بیسے گروپ بنائیں گے آلین ایک ہم نے فیزیکل بھی رکھا ہے پہنہ دن بعد آکے جو ہے نا کچھ آلین میں اٹیش نہیں ہوتے تو وہ فیزیکل آکے جو ہے نا وہ آگے مہم سے پوچھ سکتے ہیں ادھر آکے پریکٹس کر سکتے ہیں آپ ہمیں ڈسکس کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ ہمارا دوسرے دنوں میں تو آپ نہیں کر سکیں گے لیکن مہینے یہ دو مہینے میں ایک اسی طرح کیا آپ میٹنگ بنایا کریں ٹھیک ہے اس میں آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں ایک جگہ منتخب کریں کہ جی سب لوگ یہاں پہ گٹھ ہوا کریں گے مہینے میں دو مہینے میں بار پندرہ دن بعد تو ہر بندے کو مشکل ہوتا ہے لیکن وہ پندرہ دن میں چلو پندرہ دن میں مہینے بعد وہ کٹھے ہو جائیں گے ہاں جی وہ ایک پھراستہ سا جو ایک سسٹم بان جائے گا ہمارا جی وہ تین ماہ تک جو اینا ہم نے ایک لیمٹ رکھی ہے تین ماہ کم از کم جو سپورٹ کیا بہل سکوٹ اٹیچ رہے بلکل 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 اب سی گیپ ہو گیا تو پھر یہ نا وہ ہب تاری چیزیں ختم ہوجانے کہ ہے ٹھی ہیچیں ہے ٹھیک ہونے کے ساتھ سب سے بڑا اڈوانٹنگ کی ہے ہمارے یہ سپورٹ جو ہے وہ بہت اچھی ہے کہ کیسے کریں صحیح بات چلیں جی یہ سب لوگوں کے لیے ہم نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آجا ہے کہ یار اگر آپ بھی اس طرح مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی ٹیم کو کیسے منیج کرنا ہے اور آپ کیسے جو ہے وہ فری لانسنگ کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ ٹیم بنانا چاہتے ہیں اور مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری ان ساری چیزوں کو دیکھیں انشاءاللہ کبھی ہم کسی ویڈیو میں ان چیزوں کو کور بھی کریں گے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ